الحمد لولیجیہ والصلاة والسلام علی نبیجیہ اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد وبارک وسلم آج ہم سورة البقرہ رکو نمبر دو آیت نمبر آٹھ پتر جمعہ اور مختصر تفسیر آپ کی خدمت میں ارز کریں گے پچھلی آیات مقدسہ میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کا ذکر کیا پھر اس کے ساتھ خالصتاں کفار کا ذکر ہوا اور اب آیت نمبر آٹھ سے لے کر آیت نمبر بیس تک منافقین کے حال کو بیان کیا جا رہا ہے وَمِنَن نَاسِ وَوْكَ مَنَا أَوْرَ مِن کا مطلب ہوتا ہے سے اَن نَاسِ اس سے مراد لوگیں وَمِنَن نَاسِ اور لوگوں میں سے یہاں لوگوں میں سے کون مرادیں یہاں لوگوں میں سے مراد منافقینیں مَن کا معنی ہے جو یو قولو کہتے ہیں کیا کہتے ہیں اَمَن نَاسِ اَمْ ایمان لَائِ بِاللَّهِ اللَّهِ بَاقَ مَنَا سَاتھ اللہ ہی اللہ پر یہاں مانا ساتھ بھی کر سکتے ہیں اور پر بھی کر سکتے ہیں باماورہ کریں گے تو اللہ پر ایمان لائے اور لفظی ترجمہ کریں گے تو مانا بنے گا ہم ایمان لائے ساتھ اللہ کے وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِي وَوْكَ مَنَا أَوْرَ يَوْمِ الْآخِرِي آخرت کے دن پر اگر ہم لفظی ترجمہ کریں تو باق کا مانا ہوگا ساتھ يَوْم کا مانا ہوتا ہے دن آخر سے مراد آخرت ہے ہم ایمان لائے اللہ پر اور ہم ایمان لائے آخرت کے دن پر لوگوں میں سے کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر بھی ایمان لائے اور آخرت پر بھی ایمان لائے وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَوْكَ مَنَا أَوْرَ مَا كَ مَنَا نَهِي هُمْ وَوْ بِمُؤْمِنِينَ ایمان لانے والے اپنی زبان سے تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اللہ پر زبان سے اقرار کرتے ہیں ہم ایمان لائے یوم آخرت پر ہم ایمان لائے آخرت کے دن پر لیکن ان کے دل اس بات کا اقرار نہیں کرتے زبان سے کول ہے دل کے ساتھ تصدیق نہیں ہے اس لئے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ مومن نہیں ہیں اور یہ کون لوگ ہیں کہ جن کے کول اور فعل کے اندر تضاد ہے تو یہ منافق ہیں جو ایک تیسرا طبقہ کلاتا ہے ایک گروہ مومنین کا تھا دوسرا گروہ خالص کفار کا تھا اور تیسرا گروہ منافقین کا تھا جو ظاہر میں اپنا اسلام اور ایمان ظاہر کرتے در حقیقت وہ دل سے اس کو تسلیم نہیں کرتے تھے اور وہ کافر کلاتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اس بات کو ظاہر کر دیا زبان سے کہتے ہیں ہم اللہ پر ایمان لائے آخرت پر بھی ایمان لائے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ مومن نہیں ہیں کیونکہ وہ زبان سے کہتے ہیں دل سے اس کی تصدیق نہیں کرتے اگلی آیہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یخادعون اللہ وہ دھوکہ دینا چاہتے ہیں اللہ کو واللزین آمنوا وہ کمانا اور اللہ زینہ ان لوگوں کو آمنوا جو ایمان لائے یہ اللہ کو بھی دھوکہ دینا چاہتے ہیں اور ایمان والوں کو بھی دھوکہ دینا چاہتے ہیں اللہ کو کیا دھوکہ دینا چاہتے ہیں کہ یہ اللہ پر کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے لیکن اللہ کو بھی یہ ایک نہیں مانتے اور ایمان والوں کو کیا دھوکہ دینا چاہتے ہیں اہل ایمان سے جب ملتے ہیں تو ان کو کہتے ہیں کہ ہم بھی مومن ہیں ہم بھی ایمان لائے لیکن جب ان سے اٹھ کر کفار کے پاس جاتے ہیں تو ان کو کہتے ہیں ہم ان سے مزاق کر رہے تھے ہم ان کے اسلام کو نہیں مانتے وَمَا يَخْضَعُونَ اِلَّا اَنفُسَهُمْ وَا اُوْا اُوْرْ مَا نَحِينَ يَخْضَعُونَ دھوکہ دیتے ہیں وہ اِلَّا مَگر انفُسَهُمْ اپنی جانوں کو وَمَا يَشْعُرُونَ وَا اُوْا اُوْا اَوْا نَحِينَ يَشْعُرُونَ وہ سمجھ دے تو دھوکہ دینے والا یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میں دوسرے کا نقصان کر رہا ہوں تو قرآن مجید کی اس آیت سے ہمیں یہ بات سمجھ آتی ہے کہ وہ دوسرے کا نقصان نہیں کرتا حقیقت میں وہ اپنا نقصان کر رہا ہوتا ہے اور جو گڑا وہ دوسرے کے لیے کھود رہا ہوتا ہے در حقیقت اس گڑے کے اندر اس نے خود ہی گرنا ہوتا ہے تو یہ منافقین کی ایک اور بات کا اظہار یہاں پر کیا اور جواب بھی دے دیا کہ وہ اللہ کو نامان کر اللہ کی رسول کا انکار کر کے اور اللہ کی کتاب کلام اللہ کا انکار کر کے وہ در حقیقت اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں اس بات کو انہیں شعور نہیں اس بات کو انہیں علم نہیں فی قلوبی ہم فی کا مطلب میں قلوب قلب کی جمع ہے قلب کے تین دل کو ہم یہ ضمیر جمع کی ہے اس سے مراد وہ سارے منافقین ہیں فی قلوبی ہم ان کے دلوں میں مردن بیماری ہے بیماری کونسی ہے ان کے دلوں میں منافقین کے دلوں میں جو بیماری ہے وہ کیا بیماری ہے وہ بیماری یہ ہے کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول نہیں مانتے وہ قرآن مجید کو من جانب اللہ نہیں مانتے وہ اللہ تعالیٰ کو واحد اور یقتہ نہیں مانتے تو یہ انکار کی وجہ کیا ہے اس انکار کی وجہ یہ ہے کہ ان کے اندر حسد ہے ان کے اندر بغز ہے ان کے اندر اسلام کا کینہ ہے اور وہ اسلام کو مٹانا چاہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اسلام کو غلبہ دے رہا ہے تو اس غلبہ ملنے کی وجہ سے جو ان کو دکھ اور رنج اسلام کے پھیلنے سے مل رہا ہے وہ وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتا جا رہا ہے اور اس بڑھنے کی وجہ سے ان کی اس نفاق کی بیماری میں اضافہ ہو رہا ہے اس رنج اور غم کے قیفیت کے اندر اضافہ ہوتا جا رہا ہے کیونکہ وہ اللہ رسول کو نہیں مانتے فزادہم اللہ مردہ جب بھی کسی بیماری کا علاج نہ کیا جائے تو وہ بیماری وقت کے ساتھ ساتھ بڑھنا شروع ہو جاتی ہے اگر بروقت اس کا علاج کر دیا جائے تو اس کا علاج ممکن ہوتا ہے اب منافقت یا کفر یا شرک یہ بھی ایک بیماری ہے جب کوئی دیکھے کہ مجھے شک کی بیماری لگ چکی ہے اللہ کی ذات کے بارے میں شک کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے بارے میں شک کرنا قرآن مجید کی حقانیت کے بارے میں شک کرنا یا آخرت کے دن کے بارے میں شک کرنا یا قبر و حشر کے احوال میں شک کرنا اگر کسی کو یہ بیماری لگ چکی ہے اسے چاہیے وہ اپنا علاج کروائے اور علاج کہاں سے ہوگا اہل علم کے پاس بیٹھے گا علیاء اللہ کے پاس بیٹھے گا اہل تقوی کے پاس بیٹھے گا مومنین صالحین مخلصین کے پاس بیٹھے گا ان کی صوبت کی وجہ سے اللہ سبحانہ وتعالی اس کے اس مرض کو ختم فرما دیں گے جب منافقین کے اندر شک کی بیماری پیدا ہوئی اسی وجہ سے وہ ان کے کول اور فیل میں تضاد ہوا انہوں نے اس کا علاج نہیں کیا فزادہم اللہ فاپس زادہ بڑھا دیا ہم ان کو اللہ اللہ نے مرادا اس بیماری میں یہ جو بغز اور حسد کی بیماری ان کے اندر تھی نبی پاک کے ساتھ تو وہ چاہ رہے تھے کہ انہیں کیوں عزت مر رہی ہے اللہ عزت دیتا رہا آج بھی دے رہا قیامت تک دیتا رہے گا اور منافقین کے اس بیماری کے اندر اضافہ ہوتا رہے گا وَلَهُمْ اُرْ اُنْ کے لیے عذابُنْ عَلِيم عذابُنْ عذاب ہے عَلِيمْ دَرْنَاک بِمَا قَانُوا يَكْذِبُونَ بَاقَمَنُوا تَيْبَدْلَا بَاقَمَنُوا تَيْسَبَبْ ریزن یہ درناک عذاب انہیں کیوں دیا جا رہا ہے یہ درناک عذاب ان کو اس وجہ سے دیا جا رہا ہے ما جو کانو وہ تھے یک دیبون جھوٹ بولتے انہوں نے جھوٹ کیا بولا اللہ کی ذات کے بارے میں رسول کریم علیہ السلام کے بارے میں اور اپنے ایمان کے بارے میں جھوٹ بولا اندر سے کافر تھے اسلام دشمن تھے اور اللہ رسول کو ناماننے والے تھے ظاہر میں انہوں نے اپنے آپ کو مومن ظاہر کیا اسلام ظاہر کیا اور اپنا ایمان کا اقرار کرتے رہے یہ جھوٹ بولنے کی وجہ سے اللہ کریم نے ان کے لئے درناک عذاب کا اعلان کیا تو جھوٹ ایک ایسی بدبختی ہے اور جھوٹ ایک ایسی لانت ہے جب انسان بولتا ہے تو اس جھوٹے کے لئے قرآن مجید نے درناک عذاب کا وعدہ کر رکھا ہے وَإِذَا كِيلَ لَهُمْ وَعُوْ عُوْرْ اِذَا جَبْ قِيلَ کہا جائے لَهُمْ ان کے لئے لام کا معنی کے لئے لام کا معنی واسطے ہم ان کے یعنی کن کے لئے منافقین سے جب کہا جاتا ان فساد کرنے والوں سے جب کہا جاتا لا تفسدو لا نہیں تفسدو فساد کرو تم فی الاردی فی کمانم میں ارد کہتے ہیں زمین کو زمین میں فساد نہ کرو یعنی اپنے کول و فیل کے اندر تضاد پیدا کر کے اس زمین پر اللہ کی درتی پر فساد نہ کرو اور فتنہ بپا نہ کرو اور ایک دڑے میں اپنے آپ کو رکھو یا مومن کہلاؤ تو پکے مومن کہلاؤ یا منافق رہتے ہو تو پکے منافق رہو تو وہ جواب دیتے ہیں قَالُو تو وہ کہیں اِنَّمَا سِوَائِ اس کے نہیں نَحْنُ هَمْ مُسْلِحُونَ اِسْلَاحْ کرنے والے ہیں ہم تو سوارنے والے ہیں ہم اِسْلَاحْ کرنے والے ہیں اپنے فساد کو اصلاح کا نام دے کر اور اللہ کے خلاف دندہ کرنا اللہ کے رسول کے خلاف بات کرنا اور قرآن کا انکار کرنا دین کا انکار کرنا اسلام کا انکار کرنا یہ منافقین کی علامت ہے اللہ تعالیٰ ان کی ثبات کا جواب دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی ثبات کا جواب دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ انہم بے شک وہی انہ کا معنی بے شک ہم وہ ہم المفسیدون پھر دوسری بار ہم کہا وہی جنہوں نے یہ بات کی کہ ہم فساد نہیں کر رہے اصلاح کر رہے ہیں اللہ فرماتے ہیں وہی المفسیدون فساد کرنے والے ہیں وَلَاكِلْ لَا يَشْعُرُونَ وَاوْ کا معنیٰ اور لَاكِنْ کا معنیٰ لیکن لَا نَحِمْ يَشْعُرُونَ وہ سمجھتے اصل میں یہی فساد کر رہے ہیں اور سب سے بڑا فساد یہ ہے کہ جس اللہ نے آپ کو پیدا کیا جو کلا رہا ہے جو آپ کو پلا رہا ہے جس نے آپ کو ہر نعمت عطا فرمائی اگر آپ اس کو نہیں مانتے اور اس کے خلاف پروپاگنڈا کر رہے ہیں تو یہ آپ کا سب سے بڑا فساد فی الارد ہے وَاِذَا كِيلَ لَا وَاوْ کا معنیٰ اور اِذَا جَبْ کہا جائے لَهُمْ ان کے لئے آمِنُ ایمان لَو کَمَا آمَنَ النَّاسُ کَمَا جیسے آمَنَ ایمان لَائِ اَنَّاسُ لَوْغُ اَنَّاسِ مُرَاجِهَاں صحابہ کرام ردوان اللہ تعالیٰ علی مجمعین کی زواتیں جس طرح یہ نبی پاک علیہ السلام کے اصحاب ایمان لائے ہیں اس طرح تم بھی ایمان لاؤ قَالُوْ نے آلی شان زندگی چھوڑ کر غربت اور مفلسی کو اپنا لیا اپنے عباؤ اجداد کے دین کو چھوڑ کر ان کے زعم اور گمان کے مطابق نئے دین کے پیروکار بن گئے تو وہ سمجھ رہے تھے یہ بے وقوف ہیں جب اہلِ ایمان کو بے وقوف کہا تو اللہ کریم نے خود ان کی اس بات کا جواب خود ارشاد فرمایا فرمایا علا خبردار اِنَّا هُم اِنَّا بے شک ہم وہ ہم السفہاؤ وہی بے وقوف ہیں کون بے وقوف ہیں جو اہلِ ایمان کو بے وقوف کہہ رہے ہیں منافقین اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میری نظر میں یہ خود بے وقوف ہیں وَلَكِلْ لَاoon وَاوْاوْاوِرِ لَاكِنْ لَیکِنْ لَا نِهِن يَا لَمُون وہ جانتے ہیں اب منافقین کی ایک اور ان کی حرکت کو ایک اور ان کے فیلِ بَد کو یہاں پر ظاہر کیا جا رہا ہے اور وہ ان کی خیانت کیا تھی وَإِذَا لَكُلَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا اور جَبْ لَكُلَّذِينَ آمَنُوا لَكُوا مِلتے ہیں الَّذِينَ ان لوگوں سے آمَنُوا جو ایمان لائے قَالُوا تو کہیں وہ آمَنَّا ہم ایمان لائے جب اہلِ ایمان سے ملاقات کرتے ہیں تو انہیں جا کر کہتے ہیں ہم بھی ایمان لائے وَإِذَا خَلَوْ وَا اور اِذَا جَبْ خَلَوْ وُجُدَا ہُمْ اِلَا شَيَاطِينِهِمْ اِلَا کا معنی ہوتا ہے طرف شیاطین شیطان کی جمع ہے اور یہاں شیاطین سے مراد کفار ہیں مشرقین ہیں منافقین ہیں یہود و نصارہ ہیں ان کے بڑے بڑے سرداران ہیں جب یہ ان سے جا کر منافقین ملتے ہیں انہیں خوش کرنے کے لئے کیا کہتے ہیں قَالُوا تو وہ کہیں اِنَّا بَشَكْهَمْ مَعَاكُمْ تمہارے ساتھ ہیں جب اہلِ ایمان سے ملتے تو انہیں کہتے ہیں ہم آپ کے ساتھ ہیں اور جب اہلِ کفر کے ساتھ ملتے تو انہیں کہتے ہیں ہم آپ کے ساتھ ہیں اور وہ جواباً جب پوچھتے اہلِ کفر اگر ہمارے ساتھ ہو تو پھر اہلِ ایمان کے ساتھ کیا کر رہے تھے انہیں جواب دیتے ہیں اِنَّا مَا سوائے اس کے نہیں ہے نَحْنُ هَمْ مُسْتَعْزِعُونَ ان کے ساتھ مزاق کرنے والے ہیں یعنی ہم اوپر سے مومن بنے ہوئے ہیں اندر سے ہم کافر ہیں منافق ہیں مشرق ہیں تو اہلِ ایمان کو ان کے گمان کے مطابق پتہ نہیں چر رہا وہ سمجھتے ہیں ہم ان سے مزاق کر رہے ہیں ان کی اس خیانت کا بھی اللہ کریم خود جواب دے رہے ہیں اَلLAHُ يَسْتَعزِعُ بِهِمِ اللَّهُ اللَّهُ يَسْتَعزِعُم ان کو مزاق کا جواب دیتا ہے انہیں مزاق کی سزا دیتا ہے بِهِمْ ان کو جو انہوں نے مزاق کیا اور کہاں مزاق کرتے ہیں اللہ ان کو اس مزاق کا جواب دیتا ہے اس مزاق پر سزا دیتا ہے وَيُمُدُّهُمْ واو اور یمدہم ان کو ڈیل دیتا ہے اس عملِ بد کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان کو ٹائم دے دیا وقت دے دیا کہ مزید اس گمرائی کے اندر وہ بڑھتے جائیں جتنا گمرائی میں بڑھتے جائیں گے اتنا ان کے لئے عذاب زیادہ سے زیادہ ہوتا چلا جائے گا فی تغیانیہم فی کمانا میں تغیانیہم اپنی سرکشی میں یا مہون وہ بٹکتے ہیں تو کسی کی گرفت فوراں اس کے گناہ پر نہ ہونا یہ بھی اللہ کی طرف سے ایک عذاب ہوتا ہے جتنا اس کا گناہ بڑھتا چلا جاتا ہے اتنی ہی اس کی سزا اتنا ہی آخرت کا عذاب اتنی ہی اللہ کی طرف سے جو دردناک سزائیں ہیں وہ ان کا زیادہ مستحق بنتا چلا جاتا ہے تو اگر کسی کی فوراں سے اس کو ہنڈی کیٹ کر دیا جائے فوراں سے اس کی گرفت ہو جائے فوراں سے اسے پتا چل جائے میں غلط کر رہا ہوں تو یہ اللہ کے کرم میں سے کرم ہوتا ہے بندہ توبہ کر لیتا ہے معافی مانگ لیتا ہے دوبارہ سے رائے راست پر آ جاتا ہے اُلَائِكَ الَّذِينَ اشْتَرَا اُلَائِكَ یہ لوگ ہیں الَّذِينَ جِنہوں نے اشْتَرَا خریدا وَدْدَلَالَةَ گُمْرَحِی کو بِالْحُدَا ہدایت کے بدلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسی ہستی کے ہوتے ہوئے دیگر سردارانِ قریش یا کفار مشرقین یعود و نصارہ کو ماننا یہ بہت بڑا خسارہ ہے ہدایت کو چھوڑ کر گمراہی کو گلے لگا لینا یہ خسارہ ہے نور کو چھوڑ کر تاریکیوں میں چلے جانا یہ بہت بڑا خسارہ ہے نقصان ہے اور ایک بندہ قرآن جیسی ہدایت کو چھوڑ کر اگر گمراہی توہمات کی طرف جا رہا ہے تو یہ اس کے لیے بہت بڑا نقصان ہے تو کہا یہ منافقین نے بھی ہدایت کو چھوڑ کر گمراہی کو خرید لیا پھر فرمایا فَمَا رَبِحَتْ فَاپَسْ مَا نِحِمْ رَبِحَتْ نَفَا دِیَا تِجَارَتُهُمْ ان کی تجارت نے انہیں یہ جو انہوں نے تجارت کی ہدایت کو بیچ دیا گمراہی کو لے لیا ایمان کو بیچ دیا کفر کو لے لیا یہاں سے مراد منافقین بھی ہیں اور یہاں سے مراد مرتدین بھی ہیں جنہوں نے ایمان قبول کیا واپس کفر میں لوٹ گئے فرمایا انہوں نے ایسی تجارت کیا جس نے ان کو نفع نہیں دیا دنیا میں بھی ذلیل و رسوہ ہوں گے ذلت مقدر بنے گی اور آخرت میں بھی ان لوگوں کو عذابِ علیم کا سامنا کرنا پڑے گا وما کانوا محتدین واو اور ما نہیں کانوا وہ تھے محتدین ہدایت پانے والے اب آگے اللہ کریم ان کی مثال ذکر کر رہے ہیں فرمایا یہ جو منافقین ہیں اور مرتدین ہیں ان کی مثال کیا ہے مسلوہم ان کی مثال کفار کی منافقین کی مرتدین کی مثال کا مسئل اللذی اس کی طرح ہے اللذی جس نے استوقدہ روشن کی نعرہ آگ فلمہ فاپس لما جب عضاعت روشن کیا اس آگ نے ما حولہو جو اس کا ارد گرد ہے جب آگ روشن ہوتی ہے تو اس کے دائیں بائیں آمنے سامنے پیچھے کا جتنا بھی ایریہ ہوتا ہے وہ روشن ہو جاتا ہے تو کہا جب روشنی ہوگی اب اس نے کہا اس روشنی میں میں کسی بھی چیز کی تلاش کرنا چاہوں وہ کر سکتا ہوں کسے بھی دیکھنا چاہوں دیکھ سکتا ہوں جو ہی روشنی آئی زہبہ لے گیا اللہ اللہ بی نوریہم ان کی روشنی کو وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتْ وَاوْا تَرَكَهُمْ ان کو چھوڑ دیا فِي ظُلُمَاتْ ان اندھیروں میں لَا يُبْسِرُونَ وہ نہیں دیکھتے اب نبی کریم علیہ السلام کے تشریف لانے سے پہلے اہلِ کفر بھی ان کا واسطہ اور وسیلہ دے کر اپنی مشکلات میں دعائیں مانگا کرتے تھے اور جب آپ تشریف لے آئے تو انہوں نے ہدایت کو سامنے دیکھ کر انکار کر دیا روشنی کو سامنے دیکھ کر اس کو ماننے کے بجائے کفر میں چلے گے گمراہی میں چلے گے لالت میں چلے گے سُمم یہ بیرے ہیں بکمن گونگے ہیں عمیون اندھے ہیں فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ فَاپَسْ هُمْ وَوْ لَا نَهِي يَرْجِعُونَ لوٹیں گے اب بظاہر وہ بیرے ہیں گونگے ہیں اندھے ہیں یہ کہا علاقہ وہ دیکھتے بھی تھے سنتے بھی تھے بولتے بھی تھے لیکن اس کے باوجود ان کو گونگا بیرہ اور اندھا کہا جا رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ سب کچھ دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں بول رہے ہیں وہ نہیں سنتے وہ نہیں دیکھتے وہ نہیں بولتے جو اللہ ان سے سننا چاہتا ہے جو چیز اللہ ان میں دیکھنا چاہتا ہے اور جس چیز کا اللہ حکم دے رہا ہے اس حکم کو نہیں مان رہے تو اللہ نے ان کی مثال ان کے ساتھ دیئے فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ پس وہ نہیں لوٹیں گے اب ایک اور مثال پیچھ کی جا رہی ہے اَوْقَسَيِّبٍ مِّنَ السَّمَائِ فِي آوْ یا کاف یہ تشبیح کے لئے مثل سیبٍ تیز بارشو مِّنَ السَّمَائِ السَّمَائِ کہتے ہیں آسمان کو مِّن کا معنی ہے سِ آسمان سے تیز بارشو فِی ہی یہ اصل میں ہے فِی پھر ہی دونوں کو ملایا گیا ہے فِی ہی کفی کمنم میں ہی اس میں تیز بارشو اس میں ہو ظلماتن اندیرے وَرَادٌ اور گرج ہو وَبَرْقٌ اور چمک ہو يَجْعَلُونَا دَلْتَيْا اَسَابِعَهُمْ اپنی انگلیاں فِی آزانِهِمْ اپنے کانوں میں مِّنَ السَّوَائِكِ حَذَرَ الْمَوْتِ مِّنَ السَّوَائِكِ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ جیسی روشن ہدایت آ چکی اب اگر کوئی آنکھیں بند کر لے وہ ہدایت کا راستہ روک نہیں سکتا جب تک وہ ان کو مانیں گے نہیں اسلام میں داخل نہیں ہوگا اس کے علاوہ اس کے لئے کوئی چارہ کار نہیں ہے یقاد البرکو قریب ہے البرک کا معنی ہے بجلی یخطفو اچکلے لے جائے اب سارا ہم ان کی آنکھیں اب سار یہ جمع ہے بسر کی اور بسر کہتے ہیں عربی کے اندر آنکھ کو قُلَّمَا جب کبھی عداء روشنی ہوئے لہم ان کے لئے مشعو چلے بو فیہی اس میں وَإِذَا أَزْلَمَا اور جب اندیرہ چھایا عَلَيْهِمْ عَلَىٰ کَمَنَا اُوپر ہم کا معنی ان کے اوپر ہے قاموں تو کھڑے رہ گئے تو اب اس میں یہ مثال دی جاری ہے جس طرح بارش کے موسم میں بجلی چمکتی ہے تو ایک راستہ بنتا ہے تو کھڑا انسان ویرانے میں تھوڑا سا قدم اٹھاتا ہے چل پڑتا ہے جو ہی بجلی چمکنے کے بعد بند ہو جاتی ہے پھر اندیرہ چھا جاتا ہے وہ بندہ وہی رک جاتا ہے تو کہا یہ اس سے مراد وہ مرتدین ہیں یا وہ منافقین ہیں جو ایمان لانے میں متزبزب ہیں جب اسلام کو فتح ملے دین کو اللہ عزت عطا فرمائے اہلِ ایمان کے لئے اللہ آسانیاں پیدا کرے تو یہ دین کی طرف راغب ہو جاتے ہیں دین کی طرف جھک جاتے ہیں اور ان کی خواہش اور تمنہ ہوتی ہے کہ یہ بھی مومن بن جائے ایمان لے آئے اور جب اللہ نہ کرے دین پہ مشکل وقت آ جائے آزمائش آ جائے امتحان آ جائے تو یہ منافقین مشرقین پیچھے ہٹ جاتے ہیں کہ ہم یہ قربانی کیوں دیں تو کہا ان کی مثال بھی اس بارش میں کھڑے اور چلنے والے شخص کی مثل ہے قُلَّمَا عَدَاءَ لَهُمْ جب کبھی روشنی ہوئی ان کے واسطے مَشَوْفِهِ اس میں چلتے ہیں وَإِذَا عَزْلَامَ عَلَيْهِمْ قَامُمُمْ جب اندیرہ چھا گیا تو وہ کھڑے رہ گئے وَلَوْ شَاءَ اللَّهُمْ وَلَوْ اور اگر شَاءَ اللَّهُ اللَّهُ چَاہْتَا لَزَهَبَا عَلْبَطَبُ لَيْجَتَا بِسَمْعِهِمْ ان کی سننے کی طاقت وَابْسَارِهِمْ اور ان کے دیکھنے کی طاقت اِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيِّنْ قَدِيرُ بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے اب اس آیت سے ہمیں یہ سبق ملا کہ جب آپ مومن کے لائیں تو پھر آپ اپنے ظاہر اور باطن سے اپنے ایمان کے اظہار کریں آپ کا ایمان اقرار باللسان ہو اور تصدیق بالقلب ہو زبان کے ساتھ اقرار بھی ہو اور دل کے ساتھ اس کی تصدیق بھی ہو اگر کول اور فیل کے اندر تضاد پایا جاتا ہے تو پھر بندہ مومن نہیں کہلاتا چونکہ کافر وہ ہے جو ظاہرن دین اور اسلام کا انکار کرتا ہے مومن وہ ہے جو ظاہر اور باطن سے اپنے عقیدہ برحق دین مذہب اسلام کا اقرار اور اظہار کرتا ہے اور تیسرا جو ہے وہ منافق ہے جو کہتا کچھ ہے اور کرتا کچھ ہے اس کی زبان کچھ کہتی ہے اور اس کا دل کچھ کہتا ہے تو منافقت یہ ایک بیماری ہے مرض ہے اس کا علاج فورا کروا کر اپنے آپ کو خالص مومن اور خالص مسلمان کرنے کی کوشش کرنی چاہیے کٹ دو نا کٹ دو نا